بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مختصر القدوری کا آج ہمارا سبق نمبر بیالیس ہے اور آج کے سبق میں ہم بابو صلاة العیدین یہ پڑھیں گے عیدین یعنی عید الفطر اور عید الازحہ اس کے مسائل ہوں گے اور اسی کے زمن میں پھر عید الفطر کے دن کے آداب اور نماز کا طریقہ عید الازحہ کے دن کے آداب نماز کا طریقہ اور آئیام تشریق جو ہم آپ نے دیکھا ہوگا کہ عید الازحہ یعنی بڑی عید جیسے کہتے ہیں یا عید بقر عید کہتے ہیں تو اس میں ہر نماز کے بعد کچھ تکبیرات لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور نو تاریخ سے یعنی نوز الحجہ کی فجر سے شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر دس کو بھی پڑھتے ہیں گیارہ کو بھی پڑھتے ہیں بارہ کو بھی پڑھتے ہیں اور تیرہ کی وہ آثر تک لے جاتے ہیں تو اس طریقے سے یہ تکبیرات لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کو تکبیرات تشریق کہا جاتا ہے تو وہ بھی ہم انشاءاللہ آج تفصیل سے ان کے بارے میں بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ سب سے پہلے عبارت پڑھیں گے اور اس کے زمن میں پھر ہم پورے باب صلات العیدین کی تشریح اور اس کے زمن میں جو مسائل آئیں گے انشاءاللہ ان کی تفصیل کریں گے باب صلات العیدین يستحب جوم الفطر ان يطعم الانسان شيئا قبل الخروج الى المصلى ویغتسل ویتطيب ویلبس احسن ثیابه ویتوجه الى المصلى ولا يكبر في طریق المصلى عند ابي حنيفة رحمه الله ویكبر عندهما ولا يتنفل في المصلى قبل صلاة العید فاذا حلت الصلاة بارتفاع الشمس دخل وقتها الى الزوال فاذا زالت الشمس خرج وقتها ویصل الامام بالناس ركعتين يكبر في الاولى تكبيرة الاحرام وثلاثا بعدها ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة معها ثم يكبر تكبيرة يرقع بها ثم يبتدئ في الركعة الثانية بالقراءة فاذا فرغ من القراءة كبر ثلاث تكبيرات وكبر تكبيرة رابعة يرقع بها ويرفع يديه في تكبيرات العيدين ثم يخطب بعد الصلاة خطبتين يعلم الناس فيها صدقة الفطر وحكامها ومن فاتته صلاة العید مع الامام لم يقزها فإن غم الهلال عن الناس وشهدوا عند الامام برؤية الهلال بعد الزبال صل العيد من الغد فإن حدث عذر منع الناس من الصلاة في اليوم الثاني لم يصلها بعده ويستحب في يوم الأضحى أن يغتسل ويتطيب ويؤخر الأكل حتى يفرغ من الصلاة ويتفجه إلى المصلى وهو يكبر ويصل الأضحى ركعتين كصلاة الفطر ويخطب بعدها خطبتين يعلم الناس فيها الأضحية وتكبيرات التشريق فإن حدث عذر منع الناس من الصلاة يوم الأضحى صلاها من الغد وبعد الغد ولا يصليها بعد ذلك وتكبير التشريق أوله عقيب صلاة الفزر من يوم عرفة وآخره عقيب صلاة العسر من يوم النهر عند أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف ومحمد رحمه الله إلى صلاة العسر من آخر أيام التشريق والتكبير عقيب صلوات المفروضات الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله واللہ أكبر الله أكبر ولله الحمد تو باب صلاة العیدین میں جہاں پہ تین ابحاث ہم کر لیتے ہیں ایک تو ہوگی اس میں احکام الفطر یعنی پہلی بحث کے اندر عید الفطر کے احکامات ہوں گے آداب ہوں گے اور اس میں ہم آداب یوم الفطر اور وقت الصلاة العید کیفیت الصلاة العید تاخیر الصلاة العید لعوذرن تو یہ چار چیزیں ہم اس میں ڈسکس کریں گے پھر ہم جائیں گے احکام و یوم العظہ میں اس میں ہم بات کریں گے آداب و یوم العظہ کی عید الزحہ کے کیا آداب ہیں اس کے دن کے کیا آداب ہیں کیا کیا کام ہم نے کرنے ہیں اور دوسرے نمبر پر یہ ہوگا کہ احکام الصلاة عید الزحہ اس کے جو احکامات ہوں گے وہ ہم ذکر کریں گے اور اگلی بحث اس میں جو تیسری ہے وہ ہے خاتمہ اور خاتمہ کے اندر ہم تکبیرات تشریق کی بات کریں گے کہ تکبیرات تشریق کیسے کہا جاتا ہے اور وہ کتنی ہیں اور ان کی مدت اور وقت کیا ہے تو پہلی بحث یہاں سے شروع ہوتی ہے احکام الفطر ہیں یہ تو احکام الفطر سب سے پہلے یہاں سے شروع ہو رہے ہیں تو اس میں سب سے پہلے آداب یوم الفطر ہے کہ عید الفطر کے جو دن ہے اس میں کیا کیا کام کرنے ہیں اور کیا کیا کام نہیں کرنے تو وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے تو بات سے اول ہے کہ آداب بیانا ہو رہے ہیں عید الفطر کے فرمایا کہ یستحبو یوم الفطری کہ عید الفطر کے دن مستحب ہے کیا مستحب ہے کہ انیتا مال انسانو شیئن قبل الخروج علی المسلح کہ کوئی چیز چکھے انسان کو چیز کھائے قبل الخروج علی المسلح عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے پہلے تو اس میں مسنون یہی ہے کہ خجور تاک عدد میں خجور استعمال کریں اور اس کے بعد پھر جائے یہ عید الفطر کے اندر ہے اور عید الاسخاہ میں یہ کہ کچھ بھی نہ کھائے اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کے گوہش سے اس کی ابتدا کرے اپنے کھانے کی اور یہ جو مشہور ہے ان دونوں عیدوں میں کہ روزہ توڑیں بھئی صبح خجور جمع کرتے ہیں دودھ جمع کرتے ہیں سب بیٹھتے ہیں کہ بھئی افطار کرتے ہیں تو یاد رکھیں یہ بیدت ہے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ بس تاک عدد خجور یا کوئی بھی میٹھی جیز اس کی جگہ پہ استعمال کریں بہتر یہ کہ خجور ہی ہو عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے جانے سے پہلے پہلے اور عید الاسخاء کی جو نماز ہے اس سے پہلے کچھ بھی نہیں کھانا اور مسنون یہی ہے اور واپس آ کر اگر کسی کی قربانی ہے تو وہ قربانی کی گوہش سے اس کی ابتدا کرے اور اگر کسی کی قربانی ہے تو وہ پہلے بھی اگر کچھ کھا کر چلا جاتے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے یہ سب مسنون آمال ہیں کہ غسل کرے گا عید الفطر کے دن اور دون عیدوں کے دن اور خوشبو لگائے گا اپنے اچھے سے اچھے کپڑے جو ہیں کوئی اچھا سا سوٹ پہنے گا اور نیا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمت بہت اچھا ہے نہ ہو تو سب سے اچھا سوٹ جو پرانے کپڑوں میں سے دلاؤ ہوا ہو اس کو پہن لے وَيَتَوَجَّهُ إِلَى الْمُسَلَّةِ اور عیدگاہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور عیدگاہ کی طرف چل پڑے تو یہ عداب بیان ہو رہے ہیں اور فرمایا کہ وَلَا يُكَبِّرُ فِي طَرِيقِ الْمُسَلَّةِ راستے میں جاتے ہوئے عید الفطر کی دن راستے میں جاتے ہوئے تکبیر نہیں کہے گا فِي طرِيقِ الْمُسَلَّةِ عیدگاہ کے راستے میں امام ابو حنیفہ راہیم اللہ کے نزدیک یعنی ان کے نزدیک تکبیر کہنا عید الفطر کے دن یہ جہرن اونچی آواز سے یہ مسنون نہیں ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ یُكَبِّرُ کُمْنَا اونچی آواز سے نہ کرے آج تک ہے کیونکہ تکبیر بھی ایک دعا ہے تو وَدْكُ الْرَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعُمْ وَخِیفَةً دُونَ الْجَهْرِ تو اس میں یہ افضل یہ ہے ذکر کے اندر اور دعا کے اندر کہ وہ جہرن نہ ہو بلکہ خفیتہ نہ ہو اور دل دل میں وہ پڑھی جائے تو اس لئے فرمانے وَيُكَبِّرُ عَنْدَهُمَا اور صاحبین کے نزدیک عید الفطر کے دن بھی عید کی عماز کے لئے جاتی ہوئے راستوں میں وہ تکبیر پڑھے گا اللہ اکبر اللہ اکبر لَا إِلَا حِلَّا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ الحمد یہ پڑھے گا لیکن اس میں جو مفتب یہ قول ہے وہ امام عبا حنیفہ رحم اللہ کہہ کہ عید الفطر کے دن تو آہستہ واسے پڑھے گا کیونکہ اس میں افضل یہ ہے کہ آہستہ ہو اور عید الازحا کے دن جو ہے وہ انچی واسے پڑھے گا کیونکہ اس میں قروانی بھی کرنی ہے ویسے بھی تکبیر اس میں انچی واسے ہوتی ہے اور وہ تکبیر جو تکبیرات تشریخ ہیں وہ اس سے ریلیٹر بھی زیادہ ہیں تو آگے جال گرامس کا ذکر بھی کرتے تو اس لیے عید الفطر کے جو ان طرف جاتے ہوئے ہیں تو اس میں آستہ وَلَا يَتَنَفَلُ فِي الْمُسَلَّةِ اور آگے یہ عدد بیان ہو رہا ہے کہ مسلح یعنی عیدگاہ میں جب پہنچے گا تو وہاں پہ وہ نفل نہیں پڑے گا چونکہ تاکہ عید کی نماز کے لیے تاخیر نہ ہو جائے اور قبل صلاة العید عید کی نماز سے پہلے پہلے نہ گھر میں پڑے گا اور نہ ہی وہاں عیدگاہ میں پڑے گا فَإِذَا حَلَّتِ الصَّلَةُ بِرْتِفَاعِ شَمْسِ اور پس جب ہم یہاں سے وقت بیان ہو رہے ہیں دوسری چیز وقت بیان ہو رہے ہیں کہ عیدگاہ عید کی نماز کا وقت کیا ہے فرمایا کہ جب نماز حلال ہو جاتی ہے بِرْتِفَاعِ شَمْسِ سُرُجْ کے بلند ہونے کی ساتھ یعنی اس سے پہلے دوزار ہے کہ مقروح وقت تھا تو مقروح وقت ختم ہوا اشراق کا وقت شروع ہو گیا تو اس وقت نماز حلال ہوتی ہے پڑھنا اس لیے فرمایا فَإِذَا حَلَّتِ الصَّلَةُ بِرْتِفَاعِ شَمْسِ دَخَلَا وَقْتُهَا تو عید کا وقت بھی داخل ہو جاتا ہے پھر زوال تک رہتا ہے نصف النحار تک رہتا ہے فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ پھر جب سورج زائل ہو گیا جب زہر کا وقت داخل ہوتا ہے تو اس وقت ہی خراجہ وقت ہوا تو اس عید کا وقت بھی نکل جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کو نہیں پڑھ سکتے وَيُصَلِّ الْإِمَامُ بِالنَّاسِ رَكْعَاتِينِ یہاں سے تیسری چیز جروع ہو گیا جس میں کیفیت الصلاة العید آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ امام لوگوں کو نماز پڑھائے گا بِالنَّاسِ رَكْعَاتِينِ عید کی دو رکعتیں اس میں نائقامت ہوتی ہے نازان ہوتی ہے يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى تَكْبِیرَةَ الْإِحْرَامِ اور اس کو جو اب طریقہ پورا بتا رہے ہیں کہ پہلے میں تو تکبیرت الْإحرام یعنی تکبیر تحریمہ کہے گا اور اس کے لئے تکبیر کہے گا اس کے بعد پھر سنا پڑھے گا سنا پڑھنے کے بعد پھر وَسَلَا ثَمْبَادَحَا پھر تین تکبیریں پہلی رکعت کے اندر پھر سنا کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے تین تکبیریں کہے گا اور ان کے لئے بھی ہاتھ سبنے اٹھانے ہوں گے تو یہ طریقہ یہاں سے چل رہا ہے اور یہ پہلی رکعت کے اندر آپ نے جو کچھ کرنا ہے وہ بتایا جا رہا ہے ثُمَّ يَقْرَأُوا فَاتِحَةَ الْكِتَابَ پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے وَسُورَةَ مَعَاهَا اور اس کے ساتھ کوئی بھی سورت میں لادے مسنون تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ وہ پہلی رکعت کے اندر سورہ آلہ اور دوسری رکعت کے اندر سورہ غاشہ بھی پڑھتے تھے تو کوئی بھی پڑھ لے کوئی بھی اس میں ضروری نہیں ہے ثُمَّ يُقْبِّرُوا تَكْبِیرَتَن پھر تکبیر کہے گا يَرْقَعُ بِهَا اور رکوع کو چلا جائے گا اور اس کے ساتھ رکوع کرے گا ثُمَّ يَبْتَدِو فِرْرَكْعَاتِ ثانیتِ تو پہلی رکعت کا رکوع سجدہ کرنے کے بعد جب دوسری رکعت کی طرف کھڑا ہوگا تو فرماتے ہیں کہ پھر ابتدا کرے گا دوسری رکعت کے اندر بِلْقِرَا آتی اب پہلے تکبیر وہ جو تین تکبیریں ہیں عید کی نماز میں تو وہ نہیں کہے گا بلکہ پہلے قرآت کرے گا سورہ فاتحہ پڑھے گا اس کے ساتھ سورت ملائے گا فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَا آتی پس جب دوسری رکعت میں قرآت سے فارغ ہو جائے گا تو قَبَّرَ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ پھر تین تکبیرات کہے گا ہاتھ اٹھائے گا کانوں کو امام بھی اور مقتدی بھی وَقَبَّرَ تَكْبِيرَتًا رَابِعَادًا جب چوتھی تکبیر کہے گا تو اس کے ساتھ يَرْقَو بِحَا رُقُو کر دے گا وَيَرْفَعُ يَدِيهِ فِي تَكْبِيرَاتِ الْعِدَيْنِ تَكْبِيرَاتِ الْعِدَيْنِ جو چھے ہم نے ذکر کی ہیں اضافی تو یہ ان کے ساتھ آتھوں کو بھی کانوں تک اٹھائے گا تو یہ چھے تکبیرات واجب ہوتی ہیں ان کے ساتھ ان کو کہنا ان کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ ضروری ہوتا ہے چھے تکبیرات ہیں آخناف کے نزدیک اور امام شافیر رحمہ اللہ کے نزدیک زیادہ ہیں پہلی میں ساتھ ہیں دوسری میں پانچ ہیں تو برحل یہ آئیمہ کے اپس میں اختلافات جو ہیں وہ افضلیت وغیر افضلیت آلہ یا غیر آلہ کے ہیں تو یہاں پہ جو احناف کا مسلک ہے وہ بھی آپ نے یہاں پہ دیکھ لیا کہ چھے تکبیرات ہیں تین پہلے پہلی رکعت کے اندر صورہ فاتح سے پہلے اور تین دوسری رکعت کے اندر رکوع سے پہلے سم یختبو بعد الصلاة خطبتینی پھر اس کے بعد امام جا ہے وہ خطبہ پڑے گا اور دو خطبے ہیں عید کی نماز کے بعد جمعہ کی نماز میں تو خطبہ شرط ہے اور ضروری ہے اس لئے وہ پہلے ہوتا ہے شرط پہلے ہوتی ہے اور عید الفطر اور عید الاسخاء کی نمازوں میں خطبہ جو ہے وہ مسنون ہے اور بعد میں اس لئے اس کو رکھا گیا ہے لہٰذا عید کی نماز کے بعد خطبہ پڑھے گا اگر پہلے پڑھ لیتا ہے تو سنت کے خلاف اس نے کر لیا لیکن ہو جائے گا خطبہ اور نماز بھی اس کی ادا ہو جائے گی اور دو خطبے جن میں عنوان یہ ہو کہ یعلمن ناسا فیہا لوگوں کو سکھائے گا ان خطبوں میں صدقت الفطری و احکامہا صدقہ فطر اور اس کے احکام صدقہ فطر یعنی کس کو دینا ہے اور کس پر واجب ہے اور کب واجب ہے یہ تقریباً چار پانچ اس کی چیزیں ہوتی ہیں یعنی سب تو پہلے تو یہ ہے کہ کس پر واجب ہے تو اس شخص پر واجب ہے جس کے پاس سونا چاندی نقدی مالے تجارت یا ضرورت سے زائد سامان میں سے ان چل سب چیزوں کا مجموعہ یا ان میں سے کوئی ایک وہ ساڑھے باوند تولے چاندی کی جو موجودہ ریٹ ہو اس تک پہنچ جائے تو اس بندے کے پاس اس کے اوپر اتنا کوئی کرزہ بھی نہ ہو تو بس صرف عید کی یعنی صبح و فجر کے وقت اس کے پاس اگر یہ نساب موجود ہے تو اس کے اوپر اپنا بھی صدقہ فطر واجب ہے اور اپنی جو نبالغ اولاد ہے اس کا صدقہ فطر بھی اس کے اوپر واجب ہے اور دینا کس کو ہے تو دینا فقارہ اور مساکین کو دینا ہے اور واجب کب ہے تو وہ ہے طلوع فجر کے یعنی جب ہو جاتی ہے عید الفطر کے دن اس وقت یہ واجب ہوتا ہے اور اسی وقت وہ دینا ہوتا ہے اور کیا چیز دینی ہوتی ہے اس میں تو نصف ساہ جو ہوتا ہے کم از کم دو سے احتیاطاً دو کلو یا سوہ دو کلو گندم کی جو قیمت بنتی ہے یا گندم دیتا ہے تو گندم دے دے یا ایک سا یعنی ساڑھے تین کلو خجور یا ساڑھے تین کلو جو ان میں سے یہ ساڑھے تین کلو جو کشمش ہے تو اس میں سے دے سکتا ہے یا ان کی ریٹ دے سکتا ہے فی آدمی کی طرف سے تو یہ اخکامات ہے اس کے اگر کسی سے عید کی نماز فوت ہو جائے مال امام امام کے ساتھ نہ پڑ سکا لم یقضی ہے اس کی قضاء نہیں کیونکہ اجتماعیت کی وجہ سے یہ نماز لازم کی گئی تھی تو اگر اجتماعیت میں وہ نہیں شریک ہو سکا تو آگے نہیں پڑ سکتا فَإِنْ غُمَّ الْحِلَالُ عَنِ النَّاسِ پس اگر چاند پوشیدہ ہو جائے عَنِ النَّاسِ لوگوں سے چاند پوشیدہ ہو گیا یعنی ان کو نظر نہیں ہی آیا مثال کے طور پر تیس رمضان مبارک ہے اور پہلے انتیس کو نظر نہیں آیا تو تیس رمضان مبارک یعنی تیس روز انہوں نے پورے کرنے ہیں اور تیس کے بعد بھی ان کو نظر نہ آیا مثال کے طور پر اور شوال یکم شوال کو بھی نظر نہیں آ رہا وَشَهِدُ عِنْدَ الْإِمَامِ بِرُوِيَتِ الْحِلَالِ بعد الزوال اور لوگوں نے جو ہے وہ شوال کے دن زوال کے بعد جا کر چاند دیکھ لیا اور پہلے ان کو نظر نہیں آیا تو سَلَّ الْعِيدَ مِنَ الْغَدِ تو اگلے دن نے عید کی نماز پڑھ لے ایسا عذر لاحق ہو جائے مَنَ عَنَّاسَ مِنَ الصَّلَاتِ یہ جملہ صفت ہے عذر نقرہ ہے اس کے بعد صفت ہے کہ ایسا عذر جو لوگوں کو روک دے من الصلاتی عید کی نماز پڑھنے سے پھل یوم ثانی دوسرے دن چاند تو نظر آگیا مثلا لیکن یہ کہ اور کوئی متوادل انتظام نہیں ہے بارش اتنی زیادہ ہے یا سردی اتنی زیادہ ہے کہ لوگوں نماز پڑھنے کے لیے باہر عیدگاہ کی طرف نکل نہیں سکتے یا بارش ہے برف باری ہے کچھ بھی دشمن کا خوف ہے یعنی کچھ بھی ہے لیکن یہ کوئی عذر ہے فرمایا لَمْ يُسَلِّهَا بَعْدُ تو پھر اس کے بعد تیسری دن کی طرف یہ عید الفطر کی نماز نہیں جائے گی البتہ عید الاسخاہ کی نماز جائے گی تیسری دن کی تک بھی وَيُسْتَحَبُوا یہاں تک تو یہ چار بحاظ مکمل ہوگی یہ تاخیر تھی یہ تاخیر کے احکامات تھے کہ عید الفطر اگر تاخیر سے ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہوگا تو یہ اس کے احکامات تھے اب یہاں سے وَيُسْتَحَبُوا سے دوسری بحث شروع ہوگی جسے ہم کہتے ہیں عید الاسخاہ کے احکامات تو اس کے سب سے پہلی بحث یہ ہے یہاں پہ کہ عید الاسخاہ کے دن مستحب یہ ہے کہ وہ غسل کرے وَيَتَطَيَّبَا خوشبو لگائے وَيُؤَخِّرَ الْأَقْلَ اور مؤخر کر دے کھانے پینے کو حتی يفرغ من الصلاة یا تک عید کی نماز سے فارغ ہو جائے وَيَتَوَجَّهُ الْمُسَلَّةِ لہٰذا عیدگاہ کی طرف متوجہ ہو جائے عیدگاہ کی ترجلہ وہوَيُكَبِّر انچی واسی تکبیرات کہہ رہا ہوگا وَيُسَلِّ الْأَظْحَا رَكْعَتَيْنِي عید الْأَظْحَا کی نماز دو رکعت پڑے گا قصلاة الفطری بعینی ہی وہی طریقہ ہے جو عید الفطر کی نماز کا طریقہ ہے وَيَخْتُبُ بَعْدَهَا اور اس کے بعد امام خطبت دو خطبے پڑے گا خطبت اینی يُعَلِّمُ النَّاسَ فِيهَا الْأَظْحِيَا قربانی کی مسائل و تکبیرات تشریق تکبیرات تشریق کے جو مسائل ہیں وہ سکھائے گا فَإِنْ حَدَثَ عُدْرٌ مَنَعَ النَّاسَ بِنَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْأَظْحَا اگر کوئی عذر پیش آجائے لوگوں کو ایسا عذر کے جو لوگوں کو روک دے عید الْأَظْحَا کے نماز پڑھنے سے پہلے دن یعنی دس زلحجہ کو تو صلحہ من الغدی وبعد الغدی یہاں پہ دیکھیں دوسرے دن بھی پڑھ سکتا ہے وبعد الغدی اور تیسرے دن بھی وہ عید کی نماز پڑھا سکتا ہے وَلَا يُسَلِّي بَعْدَ ذَلِك اس کے بعد جوتھے دن پھر آگے وہ نہیں پڑھا سکتا تو یہ عید الْأَظْحَا کے دن کے اور اس کی نماز کے حوالے سے کچھ تفسیر تھی وَتَكْبِيرُ تَشْرِقِ یہاں سے تکبیراتِ تشریق جو ایامِ تشریق ہوتے ہیں وہ تقریباً نوز الحجہ کی فجر سے لے کر تیرہ زلحجہ کی عصر تک یہ تئیس نمازیں بنتی ہیں یہ مفتبی قول ہے امام صاحب کے نزدیک اس کا وقت تو بتا رہے ہیں کہ اولہو جو ان کی تکبیراتِ تشریق کی جو نمازیں ہیں ان کا اول جو وقت ہے وہ اولہو عقیبہ صلات الفجری من یومِ عرفہ یومِ عرفہ یعنی نوز الحجہ کی فجر سے شروع ہوتی ہیں ان کے بعد سے عقیبہ اس کے بعد سے وَآخِرُهُ عقیبہ صلات العصری من یومِ نَحر اور ان کے آخری جو وقت ہے وہ یومِ نَحر یعنی دس زلحجہ کی عصر کے بعد ہے عند ابی حنیفتہ رحم اللہ امام ابنیفہ رحم اللہ کے نزدیک وَقَالَ أَبُ يُوسفَ وَمُحَمَّدُ رَحِمَهُمَ اللَّهُ سَعِبَيْن رَحِمَهُمَ اللَّهُ فرماتے ہیں الَى صلات العصری من آخری ایامِ تشریق یعنی عصر کی نماز جو آخری ایامِ تشریق جیسے تیرہ نظر الحجہ کہتے ہیں تیرہ نظر الحجہ کی عصر تک ہے اور یہ کل تئیس نمازیں سَعِبَيْن کے نزدیک بنتی ہیں اور مفتوی قول بھی سَعِبَيْن ہی کا ہے وَالتَكْبِيرُ عَقِيبَ الصَّلَوَاتِ مفروضاتی تکبیر کیا ہے جو تکبیراتِ تشریق ہیں یعنی اس میں گوشت کو چونکہ سکھایا جاتا تھا تو گوشت کو چونکہ گوشت ہی کے دن ہوتے ہیں اس میں گوشت کو محفوظ کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں تو اسی والے سے شاید اس کا نام بھی تشریق اس وجہ سے رکھ دیا اور اس میں تکبیراتِ تشریق جو ہوتی ہیں ان کے اندر وہ کون کونسی ہیں فرمایا وہ یہ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ تکبیرات ہیں ایک مرتبہ ہر مسلمان جائے وہ مرد ہو یا عورت ہو اور مسافر ہو یا مقیم ہو مریض ہو یا جو بھی ہو ہر حالت کے اندر اس کو یہ تکبیرات جب وہ فرض نماز پڑھے گا تو ہر فرض نماز کے فرائز کے پڑھنے کے اسلام پھرنے کے فوراں بعد مردوں کو اونچی آواز کے ساتھ ایک مرتبہ اور عورتوں کو آہستہ آواز سے ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے اور اگر چھوٹ گئیں تو پھر اس کی قضاء نہیں ہے بلکہ توبہ اور استغفار ہے کہ کیوں چھوٹیں لہٰذا یہ اس کا بہترین طریقہ ہے اور یہ تین شخصیات کی گفتگو کا یہ مجموعہ ہے کہ جب حضرت بریمہ علیہ السلام نے عزت اسمیل علیہ السلام کو لٹھائے زبا کرنے کے لئے تو جبریمہ علیہ السلام ان کی جگہ پر ایک میڑا لے کر آئے تو فرمانے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ جبریمہ علیہ السلام نے فرمایا جب ابریمہ علیہ السلام نے آواز سنی جبریمہ علیہ السلام کی تو ابریمہ علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو جب اسمیل علیہ السلام نے دیکھا کہ میری جگہ پر میڑا زبا ہو گئے ہیں اور اللہ تعالی نے ہماری اس زمائش کو قبول کر دیا ہے اور اس میں کمیاب کر دیا ہے تو اسمیل علیہ السلام نے پھر فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد تو یہ بہتی آلہ اور بہتی خوبصورت ایک مجموعہ ہے ان تکبیرات کا تو آج ہم نے یہاں پر بابو صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل کر لیا ہے آپ نے عید کی نماز کا طریقہ اور اس کے جو آداب ہیں ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے تاکہ آپ اگے بھی ان کو لوگوں تک بتا سکیں اور خود بھی اس پر عمل کر سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ